حج میں اس لیے جانا ہے کیونکہ یہ زمانہ یہ دور ہر عصر ایک ابراہیم کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ابراہیم حج سے بن کر آتا ہے خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کی خوشنودی کے لیے آخری حد تک کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے ایسی کونسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ہم شاید اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم کے کردار سے وہ ادراک نہیں کر پاتے جو شاید ہمیں وہاں جا کر کے مل جائے اللہ کے ساتھ بندے کا اس انداز کا تعلق ہونا چاہیے کہ بندے کی جو ترجیحات کی فیرستہ اس میں اللہ کا راضی رہنا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی پرائیٹی اور ترجیح اول ہونی چاہیے تو کیا حج آج کے اس دور میں ہمیں یہ ٹریننگ نہیں دیتا ہے ہمارے اندر وہ ابراہیمی روح ایجاد ہو کہ ہم بھی ہاتھ میں کلاری لے کر ان بھتوں کو توڑنا شروع کریں تو کیا اس سال منہ کے میدان میں کیا یہ امت مسلمہ وہ کام کر پائے گی کہ ہم فلسطین کے لیے راہے ہل ڈھونڈے جو وہاں پہنچا ہے اگر وہ وہاں پر امت کی احتمائیت کے حوالے سے غور و فکر نہیں کرتا یا نظر آتا اگر ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں تو ایسا چشمہ نکل سکتا ہے جو آج کے دشمن فلسطین کے دشمن اسرائیل کو بھی بہا کے لے جا سکتا ہے اور امت مسلمہ کو حیات دے سکتا ہے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مردوہ پھر پروگرام باگبان میں کوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے اور تربیت کے عنوان سے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں جن میں بعض وقت ہم خصوصا دینی اور اسلامی ایام کی مناسبت سے بھی ایسے موضوعات لیتے ہیں جو ہمارے بچوں کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے اور بچوں سے بڑھ کر والدین کو سمجھنا ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تربیت کے لیے ہدایت کا نظام رکھا اور اس ہدایت کے نظام کے اندر ہی عبادتیں رکھیں اور کچھ عبادتوں کو واجب قرار دیا جیسے پنجگانہ نمازیں ہیں جو پانچ ٹائم ہم پڑھتے ہیں دن میں ایام رماہ موارک رمضان میں سیام ہے روزیں ہیں جو ہم رکھتے ہیں پھر اسی طرح سے صدقہ زکاة ہے یہ ساری چیزیں واجب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کر دی ہر عبادت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر واجب کی ہے ان عبادتوں کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ان سے انسان کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر واجب کی ہے وہ منفرد ہیں دوسری ساری عبادتوں سے اس لئے منفرد ہیں کہ سب سے پہلے تو اس ایک عبادت کے اندر ایک جامیت ہے ایک کمپریہنسیونس ہے مختلف عبادتوں کی جو ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے جہاں انفرادی روحانیت بھی ہے تو اجتماعیت بھی ہے دونوں ساتھ میں ہے اور پھر ساتھ میں یہ وہ عبادت ہے جو انسان نہ صرف کے تنہا نہیں کر سکتا اسے باجماعت کرنی ہے بلکہ ایسی جماعت کے ساتھ کرنی ہے جو عالمی جماعت ہیں جو گلوبل جماعت ہیں جو انٹرنیشنل جماعت ہیں ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس عبادت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے حج ایام حج بھی ہے اسی لئے ہم نے آج اس موضوع کو انتخاب کیا ہے جہاں ہم حج پر گفتگو کریں گے لیکن نہ سکھ حج کے احکام پر کیونکہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں ان کے احکام کے بارے میں سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر گفتگو کریں گے کہ حج درحقیقت سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ایک ہے اور ان کے خاندان کی سنت ہے ان کی بیوی حاجر کی اور ان کے بیٹے اسمائل کی ایک سنت کا مجموعہ ہے حج ہم سمجھنا چاہیں گے کہ حج کس طرح سے سنت ابراہیمی ہے اور ہمیں حج سے کیا حاصل کرنا ہے تاکہ جو جا چکے ہیں یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا ان کے اندر بھی ذہنی آمادگی بھی ہو اور رغبت بھی ہو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں جو تعریف کے محتاج تو نہیں ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت مرتبہ آ چکے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تاریخ شریف زادہ صاحب ہماری ترمیان موجود ہیں جو ماہر پروفیسر بھی ہے اور سیرت نبوی کے اوپر ان کا جو ہے وہ متخصص ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے جو ایک کامل اندینی موضوع ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جن مشکلات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے اس کا ایک بڑا سلوشن حج کے اندر موجود ہے اگر حج کو اس معرفت کے ساتھ کیا جائے اور اس کو پورا کیا جائے حج ایک جامع عبادت ہے اور جامع کے ساتھ اجتماعیت بھی ہے اس میں سوشو پولٹیکل عبادت بھی ہے یہ ساتھ میں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن حج جو ہمارے درمیان آج ہے موجود اس کا ربط ہمیں ملتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ان کی زوجہ کی سنت سے ان کے فرزند کی سنت سے اس قربانی سے تو کس طرح سے آپ اسے اسوشیٹ کریں گے افیلیٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور سنت سے بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ اور آج آپ نے پھر اپنے پلیٹ فارم سے جس طرح آپ کا چینل ایک منفرد تھیم کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی بلعموم اور پاکستانیوں کی بلخصوص خدمت کر رہا ہے اور ہماری ذہن سازی اور ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین کی تربیت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے اس پر آپ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے ساتھ وابستہ جتنی آپ کی ٹیم ہے ان کی توفیقات مہاران اسی طرح برکتیں جو ہے وہ شامل کرتا رہے آج کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملت اسلامیہ اس ایک عنوان کو اس کے حق اور اس کی روح کے ساتھ قبول کر لے اور پھر اس کی جو عالمگیریت ہے اور اس کے اندر جو ایک عالمگیر خیر موجود ہے اسے اپنانے کے لیے اس کی روح کے مطابق سفر کرنا شروع کریں اپنے گھروں سے نکلنا شروع کریں تو شاید یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ملت اسلامیہ کا بکھرا ہوا شیرازہ جو بہت سارے زخمی چہروں کے ساتھ بہت ساری دکھی روحوں کے ساتھ ہمیں سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید یہ یہ چند دنوں کی عبادت کے بعد واپس جب پلٹے تو یہ زخم کچھ کم ہو چکے ہوں کچھ جو الجنے ہیں وہ سرجنے کی طرف آنا شروع ہو جائیں اور شاید وہ جو انٹرنیشنل کینویس کے اوپر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے شاید اس اندھیرے میں سے اس تارکی میں سے نکلنے کی کوئی سبیل اور رستہ جو ہے وہ نکل سکے آپ نے حج کے حوالے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا اللہ نے شرف جو ہے ان کو بکشا ہے جب ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی سرشاری جو ہے دل سے دماغ کے کجاتے سارے رستوں کو موتر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کیا خوش نصیب ہستی ہے کہ آپ تصور کی دیئے دنیا میں لاکھوں جو لوگ جنہیں اہل دنیا اللہ والا سمجھتے ہیں اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں ان کی دوستی کی خبر انسانوں نے ہم تک پہنچائی اور یہ ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جن کی اللہ کے ساتھ دوستی کی خبر خود قرآن حکیم نے ہمیں عطا کہ اللہ نے ان کو خلیل کہہ کے اپنا دوست کہہ کے پکارا اور شان اور عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ خود قرآن حکیم کے اندر بائیس سے زائد صورتوں میں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کس شان کے ساتھ ذکر کیا کس احتمام کے ساتھ ذکر کیا نہ صرف ان کا ذکر کیا ان کی اولاد کا ذکر کیا ان کے جو بڑے تھے ان کا ذکر کیا ان کے زمانے میں موجود باقی انبیاء کا ذکر کیا اور یہ بظاہر بائیس صورتوں کے اندر جو پچیس یا اٹھائیس مرتبہ جو آپ کا احوال ہمیں ملتا ہے داریکلی اور انڈاریکلی یہ اگر اس کی صرف تفصیل پہ جایا جائے تو ڈاکٹر طاہ یاسین اسماعیل کہتے ہیں کہ قرآن نے اتنی جامعیت کے ساتھ ان پر کلام کیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ جو ہے اور اس کا مزاج اس ایک انوان کے تحت جو احوال قرآن نے بیان کیا ہے نہ اس سے ہم تک پہنچ جاتا ہے یقیناً اس سے پہلے اور یہ ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی یہ کموں بیش سارے الہامی مذائب جو ہیں ان کے لئے لائق تعظیم ہیں عمومی طور پر ہم سب تک یہ خبر ہے یہ پہنچی ہے کہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام برمان سب بڑا منفرد ہے اور ہم جانتے ہیں مسیح جو ہیں ان کے آم بھی ہے اور یہودی جو ہیں ان کے آم بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ میں اپنے سامین و ناظرین کو ایک اور منفرد خیر میں شریک کروں کہ دنیا میں الہام کے زیل میں اس وقت اٹھائیس کے قریب اقوام موجود ہیں جو کسی نہ کسی نبی کی ماننے والی ہیں یعنی ان کی تعداد بیس ہزار سے کچھ زیادہ ہو یا کرونوں کی تعداد عربوں کی تعداد میں موجود ہوں اٹھائیس سے زائد انبیاء کے ماننے والے اس وقت اس قرعہ عرضی کی اوپر آباد ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتیاز ہے کہ وہ اٹھائیس کے اٹھائیس انبیاء کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد سمجھتے ہیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں اپنا موسن اور رہنماء سمجھتے ہیں اور کیوں نہ سمجھیں کہ خود قرآن حکیم نے اس شخصیت کی عزت بڑھاتے ہوئے اس ایک فرد کو پوری امت قرار دی ہے سورہ نحل میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہہ کے کہا اور امام الناس کہہ کے پکارا اور پھر یہ سارے ذوق اور عزتیں تو اپنی جگہ آخری بات آپ کی شان کی نسبت سے میں چاہوں گا کہ سامین تک نہ پہنچے تو شاید حق ادا نہیں ہوتا آپ کے ذکر کا کہ اس سے بڑھ کر عزت اور شرف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک ہستی کو اللہ اپنا محبوب اپنا دوست قرار دے رہا ہو اور اللہ کا محبوب سید السادقین رحمت اللہ العالمین جرابی رسالت امام علیہ تعییت و تقریم جو ہیں وہ اس ہستی کو اپنا جد کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہوں اور اللہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جد امجد کے طور پر منتخب فرمایا ہو تو ان کی فضیلت جو ہے وہ نور اللہ نور ہے ان کے ذکر سے جتنے اختصاب کرے اب یہ جو حج کا معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ آپ کی زندگی کے جو چند اہم ترین حاصل ہیں انسانوں کے لیے جو آپ کی نسبت سے ملت ابراہیمیہ کے لیے رہتی دنیا کے آخری آنے والے خیر پر ہدایت پر رہنے والے انسان تک کے لیے ایک رہنمائی جو ہے اس کا ایک بہت اساسی حوالہ اور آپ کا اور آپ کی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ کی زوجہ اور آپ کے سابزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ عمل اتنا اللہ کے ہاں پسندگی کی نگاہ میں ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کا پانچوہ اساسی رکل قرار دے دیا یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے اور آپ یہ دیکھی کہ عبادات کا جو نظام ہے اسلام کا اس میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو بدنی عبادات ہے جن میں صرف بدن آپ کا مشکت اپنی پیش کرتا ہے اپنی خدمت پیش کرتا ہے اپنا آپ پیش کرتا ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی عبادات کہلاتی ہیں جن میں آپ کے وسائل مال اسواب آپ کا وقت وہ اس میں شمار ہوتا ہے ہا جیسی کمپریینسیب عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ مالی عبادت کے طور پر بھی عظیم و شان ہے اور بدنی عبادت کے طور پر بھی عظیم و شان ہے گویا عبادات کا جو نظام ہے عبادت سے مراد عرفیت میں وہ عمل جس کا مقصود اللہ کی طرف قربت اختیار کرنا ہو اللہ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے ہر وہ عمل جو بندے کو معبود کے قریب کر رہا ہو عبادت کے ذہل میں آتا ہے تو یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں عبادات کی جتنی شکلیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک عمل کے اندر موجود ہمیں نظر آتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بیحمدی تعالیٰ اس کا یعنی ایک ابلاغ تو بہت ہے لوگوں کے درمیان اس کے حوالے سے دلچسپی اور خواہش بہت پائی جاتی ہے با وسائل لوگوں میں تو الحمدللہ اور زیادہ احتمام کے ساتھ پائی جاتی ہے اور جن کے ہاں وسائل نہیں ہیں ان کے ہاں بھی جذبہ کم نہیں ہے جانے کے حوالے سے لیکن ہمارے عمومی طور پر جو سماجی مزاج کے ایک پوری امت کا حصہ بن گئے کہ ہم اس کی جو فیسٹیویلٹی ہے اس کے حوالے سے تو بہت ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی رونک کا اور اس کی جو بنیادی روح ہوتی ہے اس کے حوالے سے تیاری نہیں ہوتی مثلا میں چند دن پہلے کسی دوست سے یہ بات کر رہا تھا انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ میں آج پہ جا رہا ہوں اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں پچھلے پندرہ سال سے اس کا ہم وقت کر رہا تھا اور اب میری اللہ نے اسباب پیدا کیے اور ذرائع بنے اور یہ توفیق ہوئی کہ میری بشارت آگئی مجھے خوشخبری آگئی کہ میں اس طرف جا رہا ہوں جب میں نے ان سے سفر کے حوالے سے احوال جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو حج آپ اتنا ایک عظیم الشان فریضہ سار انجام دینے جا رہے ہیں جو زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ فرض کیا ہے اس عظیم الشان اجتماعی عالمگیر عبادت کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پندرہ سال سے ایک آدمی اس کے وسائل اور اس کے لئے تو وقت نکالنا اور ترتیب اور تقسیم کیا ہوگی اس پہ تو پندرہ سال سے ہم وقت کر رہے ہیں لیکن جو اس کی روح ہے اس کے حوالے سے شاید مجھے ہوں لگا کہ پندرہ گھنٹے بھی اس نے اس کے اوپر نہیں سوچا تو آپ کا یہ سوال بڑا میں سمجھتا ہوں غور طلب ہے اور اس کے اندر ایک دعوت موجود ہے کہ ہمیں یہ جو ظاہری اسباب اور اس کا احتمام ہے اس پر بھی پورے ذوق شوق کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ وہ رب جو بستر کے اندر انتہائی ذاتی حالت میں بندہ اسے پکارے تو وہ اسی طرح سن رہا ہوتا ہے جیسے کوئی قریب سے قریب ہستی آپ کی بات سن سکتی ہے وہ آپ کو اس پورے ڈسپلن میں سے گزار کر اپنے گھر اس حالت میں کیوں بلاتا ہے اور پھر کیوں آپ کو ایک اجتماعی درجے پر اکٹھا کر کے آپ سے اقرار کرواتا ہے کچھ وعدے آپ کے ساتھ کرتا ہے بشارت کی شکل میں اور کچھ آپ سے وعدے لیتا ہے اس بشارت کے حق دار ہونے کے حوالے سے جو آپ وہاں پر اعلان کرتے ہیں اپنا اظہار عز کرتے ہیں پچھلے صاحب کا عمل پر نظامت کا اظہار کرتے ہیں اپنی اعلانیاں توبہ پیش کرتے ہیں اور آئندہ یہ جو اللہ نے عزت اطا کی ہے حج ایک بہت عظیم و شان عزت بھی ہے عبادت کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نے کسی کو اس کام کے لیے اپنے گھر بلانے کے لیے منتخب کی آپ تصور کیجئے نا کہ اگر آج کسی ایک خاص خطے کے اندر کوئی صاحب اقتدار ہستی ہے کوئی موسر آدمی ہے وہ اپنے ہاں مشاورت کے لیے لوگوں کو طلب کرے اپنے ہاں زیافت پر طلب کرے تو کتنا عزاز تصور کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس نے بلا لیا آج اتنے ہزاروں لوگوں میں سے میرا انتخاب ہو گیا میں ان چند سو میں ہوں تصور کیجئے کہ اپنی عربوں کی آبادی میں سے اللہ جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں تو اس عزاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اس درجے کی ہماری روحانی ذہنی اور فکری تربیت بھی ہونی چاہیے جس کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف پھر چونوں کہیں تو اس کی برکتیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حج ایک سنت حضرت ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں سیرت میں وہ کونسی ایسی فضیلت کہلے یا کونسا ایسا کمال تھا جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متوجہ بھی کرنا چاہتا ہے اور ان کو رول موڈل بھی بنانا چاہتا ہے حج کے ذریعے وہ کونسی ایسی سنت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میں نہ سنت سوری ایسی سیرت میں وہ صفات ہیں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے حج میں جا کے حضرت ابراہیم کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آپ دیکھیں اللہ نے سارے نبیوں کو عزت کے نام سے پکارا ہے مختلف نبیوں کو مختلف فضیلتیں عزتیں دیں ان کے القابات کی شکل میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی نگاہ میں ان کا جو مقام اور منصب ہے اسے گویا اس ایک لقب میں اللہ نے بیان کر دی اللہ اتنا جامع کلام فرماتا ہے اور لوگوں تک وہ اپنے اس محبوب بندے جسے اس نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے نبی منتخب کیا ہوتا ہے اس کی عزت افضائی کے لئے اس کی پوری شخصیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا خاکہ اس ایک لقب کے اندر ہم تک پہنچ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر قلیم اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام اور منصب اور انہیں اپنے عزت وارے ناموں سے پکار رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرف یہ ہے کہ اللہ ان کو خلیل کہہ کے پکار رہا ہے دوست کہہ کے پکار رہا ہے میں آج ہی صبح خلیل کی تعریف پڑھ رہا تھا تو مجھے کسی ایک عرب جو ماہر لوگت ہیں انہوں نے ان کا کمال لکھیوی بات جو اس کا مفہوم ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہوا اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے سامین کو اس میں شریک کروں وہ یہ کہتے ہیں خلیل پتہ کونسا دوست ہوتا ہے خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو اپنے دوست کی خوشنودی کے لیے آخری حق تک کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے یعنی جو اپنا آپ اپنی ذات اپنی انا اپنا تشخص اپنی آئیڈیالوجی اپنے وسائل اپنی محبتیں سب کچھ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائے سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے آپ کی سیرت سے جو ہمیں سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا اس انداز کا تعلق ہونا چاہیے کہ بندے کی جو ترجیحات کی فیرستہ اس میں اللہ کا راضی رہنا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی پرائیٹی اور ترجیح اول ہونی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے کسی درجے کی بھی قربانی کا کرنی پڑے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے عمل سے کسی جگہ پہ ہیزیٹیشن یا ایک ترجیح یا ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنا اللہ کو راضی رکھنا ساری زندگی کا عمل ہے انسان کا ہر دن کی اس کی عبادتیں لے لیں یا اس کے روز مرہ کے امور ہیں چاہے کاروباری ہو ازدواجی ہو خانوادگی ہو جو بھی ہو اس میں اللہ کو راضی رکھنا ہے اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے زندگی میں کم از کم ایک بار استطاعت بھی اس کے لئے زیادہ چاہیے آسان نہیں ہے وہ اعتمام کر کے وہاں پہنچ اے انسان تو پہنچ وہاں تاکہ حضرت ابراہیم اور وہ بھی پہنچ کے تواف کر کے حضرت ابراہیم کے مقام کے پیشے کھڑے رہے کر کے نماز پڑھ تاکہ ایسی کونسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ہم شاید اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم کے کردار سے وہ ادراک نہیں کر پاتے جو شاید ہمیں وہاں جا کر کے مل جائے وہ کیا ہے ایسی چیز دیکھیں اللہ کی ایک نا سنت متواترہ ہے کہ وہ آثار سے بھی ابلاک کر رہا ہوتا ہے اپنی بات آثار کرائن سے بھی اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہوتا ہے بالکل آپ نے درست نشاندہی فرمائی کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اور تعلق سے تعظیم محبت عدب ان پر ایمان وہ تو سارا ہم سب کی ایمان کا ایک اساسی حوالہ ہے لیکن جب آپ اس سارے اساسی حوالے کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایک ہستی بستی دنیا کے اندر اپنی ایک موسر تشخص سونے کے باوجود اور ایک بطور نبی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اپنا مقام اور وقار پا لینے کے باوجود ایک شخص اللہ کی طرف سے آنے والی ایک ہدایت کی روشنی میں اپنی اولاد کو اپنی ہر دل عزیز زوجہ کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور ویرانے کے اندر صرف اللہ کی توقل اور بھروسے کی اوپر چھوڑ کر واپس پلٹ جاتا ہے اور پھر مرکہ اس کی طرف اس وقت تک نہیں دیکھتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے دوبارہ خود اذن نہیں ہوتا اللہ کی طرف اس سے دوبارہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں جائیں سو یہ جو ایک اللہ کے ساتھ جننے کا تعلق ہے یہ یہاں جب میں اور آپ آپ آپس میں اسے سن سنا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے بھی دلوں کے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے لیکن جو اعلیٰ درجی کی ایمانی کیفیت وہاں نظر آتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسا ویرانہ تھا جہاں اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا اور حضرت خلیل خلیل اللہ جو ہیں ان کی ان کی دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات دار رہا ہے کہ وہ خلیل خدا ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حرز کر دے ہیں کہ پروردگار میں تیرے حکم کی بجا آوری میں یہاں ندا تو لگا دوں آواز تو لگا دوں گا لیکن میری یہ صدا یہاں اس ویرانے میں کون سنے گا تو گویا یہ ہم تک پیغام پہنچتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کہہ ہوئی بات پر اتنے نامساد حالات کے اندر بھی اللہ کی بات کو پوری کرتا ہوئے نظر آتا ہے تو اللہ پھر اس کی آواز کے لیے کائنات کے سارے اسباب سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑے کر دیتا ہے اور پھر صرف ظاہری جو مخلوق کوئس تک اس کی بات نہیں پہنچتی ہے بلکہ وہ جنہوں نے ابھی آئندہ آنے والی صدیوں اور زمانوں میں آنکھ کھولنی ہیں جن کے ظاہری اسباب بھی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے جن بستیوں پہ حکومت کرنی ہے ابھی ان بستیوں کے اثار بھی پیدا نہیں ہوئے اللہ ان تک بھی عالمِ ارواح میں اپنے اس محبوب رسول کی جو آواز ہے صدا ندا اور پکارہ اس کو پہنچا دیتا ہے یہ ایک پیغام گویا اللہ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں حج جتنا ہے نا اس کی جتنے احوال ہیں اس کی جتنے استعارے اور جتنی علامتیں ہیں اس سب کے سب اللہ کے ساتھ ایک غیر متزلزل تعلق کو مضبوط کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے وہ تو چلے نبی تھے جنابِ حاجرہ جنابِ حاجرہ بھی کہتے ہیں جنابِ حاجرہ بھی کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ ظاہری طور پر نبی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی زوجہ ہیں لیکن ان کی اخلاص نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب کوئی اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے کسی برگزیدہ کی زبان سے اللہ کی کوئی بات پہنچنے پر کوئی آدمی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے توقع میں اتنا کامل ہو کے صفحہ مروا کے درمیان دوننا شروع کرتا ہے تو اللہ اس ظاہری طور پر ایک غیر عبادتی فعل کو بھی اقلی طور پر بہت ارتکا کر کے دانش کی درجے پہ پہنچنا تھا انہوں بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری دانش اپنی جگہ پہ لیکن مجھ سے تعلق میں عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ان دو پاریوں کے درمیان تم اسی بیچینی کے ساتھ دورتے ہوئے نظر نہ ہو اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور گفتبو کرتے ہیں اس پر مزید ٹوٹر صاحب آپ نے اچھی بات کی کہ ایک اللہ سے رشتہ جوڑنا قرب حاصل کرنا اور ایک قربانی اور عیسار کو سمجھنا یہ ایک حج سے ہمیں ملتا ہے وہاں پر لیکن ایک چیز جو حضرت ابراہیم کے کردار میں بڑی منفرد نظر بھی آتی اور پیش بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ ابراہیم حنیف ہے اور شرک نہیں کرتے ابراہیم مشرکون میں سے نہیں ہے اور اگر آج ہم دیکھیں تو اکثریت مسلمان کی سورہ یوسف میں بھی قرآن کہتا ہے کہ مومنین میں سے اکثریت مومنین میں اکثر مشرک ہیں اکثر شرک کرتے ہیں تو شرک تو ہمارے اندر رج بس گیا ہے اس وقت اور ہم جب جاتے ہیں حج پر تو ایسے نبی کی سنت پر عمل کرنے جاتے ہیں جس کے لئے اللہ سنت دیتا ہے کہ یہ مشرک نہیں ہے حنیف ہے سیدھا راستہ ابراہیم کا فاقم وجہ ہے قدین حنیفہ بلکل حنیف یعنی سٹریٹ فورورڈ راستہ حضرت ابراہیم کا اور یہ ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم نے اس حد تک کے شرک کا مقابلہ کیا کہ اپنے والد اہل سنت کے نزدیک اہل تشیر کے نزدیک چچا جو تھے آذر ان کی بھی مخالفت کی قبول نہیں کیا ان کے بھی شرک کو بتوں کو قبول نہیں کیا چاند ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو قبول نہیں کیا نہ صرف کہ خود مشرک نہیں ہوئے بلکہ مشرکین کے خلاف ایک مبارزہ کیا ایک استقامت دکھائی اور بتوں کو توڑ دیا جا کر اتنی جورت ایک جوان نے دکھائی اور پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا اس انجام کے لیے بھی تیار تھے تو کیا حج آج کے اس دور میں ہمیں یہ ٹریننگ نہیں دیتا ہے کہ آج جہاں اتنا بڑا شرک دنیا میں ہو رہا ہے بڑے بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کی مسلمان کشی کر رہے ہیں بچوں کو عورتوں کو قتل کر رہے ہیں ہمارے اندر وہ ابراہیمی روح ایجاد ہو کہ ہم بھی ہاتھ میں کلاہڑی لے کر ان بتوں کو توڑنا شروع کریں یا صرف حج ایک رسم ہے کہ جا کر تین ستونوں کو پتھر مار دیں جو کہ ستونی شیطان ہے یا حقیقی آج کے جو تین بڑے بڑے شیطان موجود ہے ان کی رمی کرے ان کو مارے یہ سی کے حج پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اس جد و جہد سے عبارت ہے کہ جیسے میں نے سرنامہ کلام میعز کیا اور آپ نے بھی اس کی بڑی وضاحت خوبصورت انداز میں فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں بندے کو کسی بھی مسئلت کا شکار نہیں ہونا اللہ کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے اس کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ اللہ انسان کی ترجیح اول ہونی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو احوال خود قرآن حکیم کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے اس پورے سفر کے دوران آپ دیکھیں کہ ہر مقام پر وہ اس لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی انداز میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے وطن چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اپنی جان کو آپ کے سپرد کرنا پڑتا ہے پھر اللہ کی رضا کی اگلی منظریں حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بیار و مددگار وہاں چھوڑنا پڑتا ہے گویا یہ قربانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے پس منظر میں صرف اللہ کا جو خالق و مالک ہے جو خدا واحد ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری جد و جہد ہمیں نظر آتی ہے اور آپ نے بلکل صحیح سمت میں میں اشارہ کیا اور آنمائی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت کو اور ہر وہ شخص جس کے کانوں تک یہ بشارت پہنچے اور جس کے دل میں یہ امنگ جاگے کہ اس نے اس حج کے عظیم و شان عبادت اور فریضے میں اور عزت میں شریک ہونا ہے وہ یہاں سے اس عید اور پہمان کے ساتھ اللہ کی طرف اپنا سفر شروع کرے کہ اس نے وہ جو ظاہری علامتی اور اسطارے کے طور پر ستون موجود ہیں شیطان کی شکل میں ان کی بھی نفی کرنی ہے ان سے بھی برات کا نہ صرف برات بلکہ نفرت کا اظہار کرنا ہے ان کے خلاف اعلانیں جنگ کرنا ہے بلکر اسی طرح جب وہ وہاں سے واپس پلٹے تو پھر جو عملی زندگی کے اندر شیطانی قوتوں کے استعارے اور حوالے موجود ہیں ان سے بھی نہ صرف برات بلکہ ان کے خلاف اعلانیں بغاوت کرتا ہوا نظر آئے اور اسی طرح بغیر کسی مسلط کے یہ اعلان ہوتا ہوا نظر آئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی صیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہری اسباب سارے کے سارے مخالفت پر ہیں اور کوئی اکل کا کرینہ قائدہ جو ہے کوئی اصول کہیں رہنمائی اور حوصلہ اوضائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ آپ اس وقت یہ مخالفت بول لیں لیکن اللہ کا وہ برگزیدہ نبی اللہ کا وہ پسندیدہ دوست اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے کسی درجے کی بھی جو مسئلہ تھا اس کا شکار نہیں ہوتا اور بالکل اپنے ظاہری حالات کو دیکھنے کے باوجود کہ وہ ظاہری اسباب ان کے حق میں نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کے معاملے میں کسی طرح کی کمپروموائز کا شکار نہیں ہوتے اس لئے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی گھر ہو براہیم کا ایمان پیدا عزت اور مقام اور ان کی جدوجہد کو بیان کرتا وہ نظر آتا وہاں میرے اور آپ کے لئے ایک روشنی بھی چھوڑ کے جاتا ہے اقبال ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اس ہر زمانے میں اہل حق کے لئے حالات جو ہے نا وہ کبھی بھی بہت زیادہ آئیڈیل اور آسودہ نہیں رہے ہر زمانے میں حق کے لئے چیلنجز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں آپ کے خلاف سارا عالمی کفر جو اکٹھا ہو کر بھی مقابلہ کرنے کے لئے اور آپ کا ناتکہ بند کرنے کے لئے آپ پر کود پڑتا ہے لیکن اس سارے معاملے میں آپ کے اندر حج مجھے اور آپ کو یہ تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہاں تک بندہ مومن اپنی ظاہری زندگی کی ساری جو علامتیں ہیں جو محبت کی ہیں جو خوف کی ہیں ان سب سے دسبردار ہو کر اللہ کے سامنے آگیا ہے آنے والا کوئی بھی غیر اللہ کا جو تصور ہے وہ مجھے مسلط کا شکار نہیں کرے گا نہ انفرادی درجے پہ نہ اجتماعی درجے پہ انفرادی درجے پہ تو ہے یہ بلکہ میں یہاں یہ بات بڑی اہم سمجھتا ہوں بیان کرنا کہ حاج کا مطلب کیا ہے کہ بطور امت مسلمہ ہم وہاں سے جب واپس پلٹے تو اجتماعی درجے پر یہ وعدہ کر کے اللہ کے ساتھ آئیں کہ پروردگار آج ہم اتنے سارے لوگوں کو تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر یہ وعدہ کرتے ہیں یہاں سے پلٹ رہے ہیں کہ اب اگر ہمیں ہماری زندگی کے اندر کہیں انفرادی درجے پہ یا اجتماعی درجے پہ کوئی ہمیں ظالم ہمارا راستہ رکے گا تو ہم مسلط کا شکار نہیں ہوں گے مثلا آج منہ میں منہ میں جو تین دن قیام کرنا ہوتا ہے منہ کے میدان میں حج کے ارکان میں سے ہیں تو یہ منہ میں ساری امت مسلمہ کے لئے کوئی عبادت تو نہیں دیا اللہ نے صرف کہا ہے جا کر کے بیٹھیں یہ بیٹھنے کا مطلب ایک کانفرنس ہے نا ایک ایک کانفرنس ہے جہاں امت مسلمہ جمع ہو اپنے مسائل کو پیش کریں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں مسائل کا حل نکالیں تو آج سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے بعد جو دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے امت مسلمہ کے لئے جو ظلم و ستم ہوا ہے سات اکتوبر کے بعد فلسطین میں تو کیا اس سال منہ کے میدان میں کیا یہ امت مسلمہ وہ کام کر پائے گی کہ ہم فلسطین کے لئے راہ حل ڈھونڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور فلسطین سمید جہاں جہاں دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے فلسطین تو ایک بہت مستحق کا موالہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین پر اس لئے بھی یہ زیادہ اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کچھ اعلانیاں اور کچھ غیر اعلانیاں جتنی عالم کفر کی طاقتیں وہ ساری کی ساری فلسطین پر ظلم کرنے والوں کی پیچھے کھڑی ہیں اور ان کا پیچھے کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے وہ جانتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کیلئے کس درجی کی اہمیت رکھتا ہے بیت المقدس کی مسلمانوں کے ہاں کیا اہمیت ہے گویا آپ کو اور مجھے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اسے ہمارے ظلم کی انتہار نہ سمجھو یہ ہمارے ظلم کی اہد جدید کے اندر ابتدا ہے ہم یہاں سے اگر تم یہاں پر ریزسٹ نہیں کرو گے تو یہ جو ظلم کا ایک محول ہے یہ منظر نامہ سردیں عبور کرتا ہوا دوسرے ملکہ تب پہنچے گا اور جہاں جہاں کلمہ گو موجود ہوگا ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے کیونکہ ان کی زبان کے بقول کہ ہمارا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو دنیا کے اندر نافذ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ملت اسلامیہ ہے اور ہم ان کو جہاں جہاں اس نظریہ فکر کے ساتھ آباد انسان موجود ہیں ان بستیوں میں ہم پہنچیں گے اور ان کو گویا جو ہے وہ محدود کرنے کی کوشش کریں گے یہ حاج کا تصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو شب بسری ہے وہاں ظاہری طور پر کوئی اللہ رب العزت نے عبادت جو ہے وہ مخصوص نہیں کی ہے وہاں بین الاقوامی مسائل میں برطور ملت اسلامیہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں جو اس کو حل کرنے کی ممکنہ امکانات ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا ہی میں سمجھتا ہوں عبادت ہے اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہر وہ شخص جو وہاں پہنچا ہے خواہ وہ کسی ملک کا حکمران ہے یا کہ ایک عام شہری ہے جو وہاں پہنچا ہے اگر وہ وہاں پر امت کی اجتماعیت کے حوالے سے غور و فکر کرتا نہیں کرتا وہ نظر آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر تو شاید اس کا حاج مکمل ہو جائے وہ اپنے دل میں ایک اتمنان کے ساتھ واپس تو آج ہے کہ میں نے حاج کر لیا ہے لیکن یقین انہ اس نے حاج کی روح اور اس کے تقاضے کو نہیں سمجھا کیونکہ اساسی تقاضہ یہ نماز روزہ آئی زکاة یہ سارا کچھ تو ہم سارا سال اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں وہ جو وہاں اکٹھا کیا گیا اور سال میں ایک مرتبہ اور پھر اتنا کر دیا کہ جو آدمی بھی ذرا سا باوسائل ہے اس کے لیے اللہ کے رسول یہ کہتے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ لازمی وہاں اس اجتماع میں پہنچے اس میں پہنچنے کا مطلب کیا کہ کم از کم ایک مرتبہ اس اجتماعی جو مشاورت کا اجلاسہ اس کا حصہ بنے جس میں امت کے انفرادی مسائل یعنی شخصی بنیادوں پر میرے اور آپ کے ذاتی مسائل پر گفتگو نہ ہو ہم اپنے جغرافیائی حالات کے تناظر میں جو بین الاقوامی سطح کے چیلنجز ہیں اس امت کے لیے ان پر غور و فکر والی مشاورت کام حصہ بنے جب ہم حش پر جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شناکت کو بدل دیتے ہیں اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں اور چاہے گریب ہو فقیر ہو کسی بھی علاقے سے آیا ہو کسی بھی خطے سے آیا ہو سب ایک سفید لباس جو کفن کی مشابہت رکھتا ہے اس کو پہن لیتے ہیں یعنی اللہ سبحانہم اچھالا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو تم نے اپنی ایڈنٹیٹیز بنائی ہیں اسے اتار دو یہ تو ایک علامتی عمل ہے تو ہم نے جو اپنی کاذب شخصیتیں بنائی ہیں اسے اتار کر کے پھر شاید ہمیں ابراہیمی شخصیت کا لبادہ پہننا ہے اسی کے لئے اللہ سبحانہم اتعالیٰ ہمیں بلاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جیسے آپ نے فرمایا بہت خوبصورت کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی خوبصورت اتنی زیبہ ہے پیدائش سے لے کر کے آخر تک دیکھیں تو امتحان در امتحان اور ایک مرحلے کے بعد اگلے مرحلے اگرے مرحلے سے پھر اگلے مرحلے تو یہ بڑی ایک خوبصورت زندگی ہے سیرت ہے جو ہمیں اپنانا ہے حج میں جا کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کی زوجہ جو کہ ایک نبی تو نہیں تھی وہ ایک عام سی عورت تھی تو یہ اتنا بڑا جذبہ ان کے اندر کہ ایک سہرہ میں جہاں کچھ نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ شکایت بھی نہیں کرتی ہیں وہ اسے قبول کر لیتی ہے نہ پانی ہے نہ خانہ ہے نہ کچھ ہے تو یہ اتنا توقل اور سنا ہے کہ وہ ایک کنیز بھی تھی وہ کئی بڑے گھر سے بھی نہیں آئی بھی تھی اتنی زیادہ عاشنا بھی نہیں تھی کسی بڑی فیملی سے تو کیسے ان کے اندر یہ جذبہ آ گیا جس کی پیروی ہمیں کیا کرائے جاتا ہے کہ وہ دو کلومیٹر دور لگائے ہیں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مقصوص کر لیتے ہیں یہ خالصتاً انعام کا معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جن کو پسند فرماتا ہے ان کے قرب میں جن لوگوں کو رکھا جاتا ہے ان کے خانوادے میں ان کے اہل بیعت کی شکل میں ان سے محبت کرنے والوں کی شکل میں جیسے وہ شخصیت خاص ہوا کرتی ہے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس شخصیت کے گرد جو کردار ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ بھی بڑے خاص ہوا کرتے ہیں اور ان کی رسبت بھی اسی طرح لافانی ہو جایا کرتی ہے اور گویا اللہ حقیقت میں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ان کی شخصیت ان کی ایک بڑی شخصیت کے گرد مختلف رشتوں کی شکل میں انسان موجود ہیں لیکن حقیقت میں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ رشتیں اس حسطی کے لیے معامل ثابت ہونے ہیں اس کے ملوڑا سے رہے ہیں اس لیے اللہ ان لوگوں کو بھی خاص کر کے ان کے ساتھ منسلک کرتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو شان وراء الوراء ہے ہی ہے یقیناً لیکن اس میں ایک عمل یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی ہدایت کی براہ راست روشنی میں فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں تو اللہ اپنے ساتھ کلام کا شرف عطا کرتا ہے قرآن حقیقت میں ان کے بارے میں بھی بات آئی کہ اللہ نے ان کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا سو آپ تک تو اللہ کی براہ راست ادایت پہنچ رہی ہے اس کے باوجود یقیناً یہ سارے مرائل ان سے گزرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ بڑا شرف کامل ہے لیکن حضرت حاجرہ اور ایسے جو مختلف کردار دوسرے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت کئی گناہ اور اپنا قد بڑھا کر ہمارے صاحب نے پیش کی نظر آتی ہے اور ہمیں انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ کوئی بہت زیادہ صاحب علم بھی نظر نہیں آتی ہیں خاندانی پسمنظر کے اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ علم و دانش سے ان کی وابستگی نہیں ہے نبی بھی نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت قرب اور آپ کی اطاعت نے آپ کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات جب آپ کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اور امام کرتبی نے لکھا کہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام رات کو ایک غار کے اندر انہوں نے قیام کیا اللہ نے کہا کہ اب رات یہاں رک جائیں اور آپ کا ارادہ رات کو رکنے کیسے لئے تھا کہ شاید صبح اللہ کا فرمان جو ہے وہ کچھ اور آ جائے تو میں رات انتظار کروں اب اس ویرانے میں ان کو چھوڑنے کے بعد رات جس غار میں انہوں نے کیا قیام کیا یہ وہی غار ہے جس سے اشاک اپنا دل یعنی عقیدے کا دل کہا کرتے ہیں یعنی میری اور آپ سب کے دلوں کی درکن وہ مقام جسے دنیا غار حرا کہہ کے یاد کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس غار میں قیام فرمایا اور صبح جب اٹھے تو انہوں نے اس کے اندر وہ جو ایک خانہ موجود ہے جس سے اس وقت خانہ کعبہ اور اس کے گرد کی ساری جو منظر نامہ تھا وہ بلکل آسانی سے نظر آتا تھا جیسی سورج کی روشنی بلند ہوئی آپ نے اپنا مختصر سے زادہ رہا اپنے ساتھ لی اور سفر شروع کرنے لگے تو اچانک اس خانہ تھا اس کے اندر سے انہوں نے نگاہ ڈالی تو وہ دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ میں تو رات استراب میں یہاں گزار رہا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں حضرت حاجرہ کا جو توقل ہے اس پر رشک آتا ہوا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کی ہدایت سے مشرف ہوں اللہ کا نبی ہوں اور میں استراب میں گزار رہا ہوں حالانکہ اللہ کے حکم کے مطابق اتنا سفر کر کے یہاں تک آ گیا ہوں لیکن دل میں ایک بیچانی ہے کہ بچہ اور زوجہ اور نجانے کیسے اس ویرانے میں رہیں گے وہ کہتے ہیں جب صبح انہوں نے دیکھا تو ان کا بچہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ برکل مطمئن زندگی جیسے بندہ گزار رہتا ہے ایک نارمل لائف ہوتی ہے اس کی طرح وہاں سے ان کو نظر آئے تو پھر انہوں نے اللہ کی رضا پر شکر ادا کی اور دوبارہ سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ مالک حضرت حاجرہ کتو نے کیسا سبر بھی اتا کیا اور یقین کا جذبہ اتا کیا کہ وہ اس ویرانے میں مطمئن ہیں یعنی گویا جب آپ یہ دیکھیں اس سے ہم تک کیا پیغام پہنچتا ہے کہ جب کوئی شخص بغیر نبی ہوئے بھی اللہ کے ساتھ توقع کس اعلیٰ درجہ پر استوار کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے بیٹوں کی قدموں سے وہ پانی اور زندگی کی اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا وہ جو حیات کچھ منظر نامت ہے نا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر آئے تھے اللہ نے کس طرح ایک معصوم کے قدموں سے ایک ایسا لا زوال چشمہ اور گویا پانی پانی کیا ہے وہ زندگی کی علامت ہے نا یہ چشمہ جو ہے اللہ چاہتا تو اسی وقت نکال لیتا لیکن حاضرہ نے جو ہے وہ سات مرتبہ یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ایک ٹیلے سے اس گرمی میں اوپر جانا پھر وہاں سے وہاں جانا ہم تو آج کل ایسی میسائی کرتے نا مطیئر کنڈیشن ہوتا ہے وہ بھی سخت ہوتا لوگوں کے لیے تو یہ کیا ضرورت پڑی کہ سات مرتبہ جب تک کہ یہاں سے وہاں نہیں گئی ہیں تب تک چشمہ نہیں نکلا یہ اللہ کیونکہ یہ ساری کی ساری جو داستان ہے یہ جو ساری کی ساری ایک منظر نامہ اور احوال ہے اس کا ہر پہلو انسان کو سکھانے کی ایک بہترین جسے کہتے ہیں نا ایک تربیتگاہ ہے ہر منظر نامہ اس کا تربیتگاہ ہے آپ تصور کیجئے نا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بھئی جو چند گھنٹے بعد جو پانی جسے باہر آنے کا حکم دے دیا گیا اسے چند گھنٹے پہلے ہی کر دیا جاتا ان کے پہنچنے سے پہلے بھی اللہ چاہتا تو اس کو آباد کر دیتا پانی باہر آ جاتا لیکن اللہ نے حضرت حاضرہ علیہ السلام علیہ کے اس طرح کی دوڑ ہے یہ جو جدو جہد ہے اس سے آپ کو اور مجھے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو حق کے ساتھ اور فتح کا اور جسے کہتے ہیں کامیابی کا کتنا یقین کیوں نہ ہو پھر بھی آپ نے صرف اپنے آپ کو دعا تک محدود نہیں رکھنا بلکہ عملی کوشش جو ہے وہ کرنی ہے اور صحیح ایسی اس آلہ عرف و انداز میں کرنی ہے کہ یقین جتنا کامل ہو اتنا ہی صحیح کے اندر مشکت اور آپ کی دیانتداری بھی اسی درجے کی کامل ہونی چاہیے یعنی جب یہ بیس ملین مسلمان جا کر کے حج کر کے آتے ہیں اور یہ دور لگاتے ہیں صفا اور مرمہ کے درمیان تو اگر ان کے اندر بھی وہ جیسا کہ آپ نے کہا عالم بھی نہیں تھی اہلِ علم بھی نہیں تھی اگر اتنا بھی توقع ایمان اللہ کے اوپر ہو کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں تو اللہ ایک بچے کے پیروں کے نیچے سے چشمہ نکال سکتا ہے تو کیا ہماری مشکلات آسان نہیں کر سکتا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم وہ کوشش نہیں اتنی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں جتنی حاجر نہیں کی بلکہ کرنا تو ہمیں ابراہیم جیسی کوشش کرنی چاہیے تو یہ شاید ہماری امت مسلمہ کی مشکل ہے یہ راز ہے صرح ہے وہاں جو ہم پر نہیں کھلتا ہے میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ ایک بندہ جو مسلمان کے درجے پہ ہے اس دائرہ رحمت میں ابتدائی درجے پہ حاصل ہوئے اسے ایک امتی کی طور پر حضرت حاجرہ جو ہیں وہ امتی ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ایک امتی کے درجے پر جو جد و جہد انہوں نے کی ہے یعنی اسے کم از کم اتنی تو کرنی چاہیے نا بلکہ کہ آل عارفہ حالت تو بندہ مومن والی ہے کہ اس کی جد و جہد ویسی ہونی چاہیے جیسے اس عید کے مومن کامل جناب خلیل اللہ نے جس طرح وہ جد و جہد کی اور یقین کے ساتھ اللہ اللہ سے اپنا رشتہ استوار کیا اگر اس درجے کی جد و جہد نہیں بھی ہو سکتی تو جناب حاجرہ جیسی ایک امتیہ کا جو جو ہو سکتا ہے جد و جہد کا درجہ اس درجے تک کی کوشش اور جد و جہد تو ہمیں کرنی چاہیے نا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کی اس جد و جہد کو ایسی عزت و پذیرائی عطا فرمائی ہے کہ ظاہری طور پر اس جد و جہد کے نتیجے میں ان کی مشکل تو حل ہوتی ہی نظر آتی ہے نہ جانے کتنے اور لوگوں نے اس پورے منظر نامے سے اپنی زندگی میں کتنی روشنی وہ کشید کی ہوگی وہ چشمہ جو آج تک جاری ہیں بھی بے شک یعنی اگر امت مسلمہ سائی کرے کوشش کرے تو ایسا چشمہ نکل سکتا ہے جو آج کے دشمن فلسطین کے دشمن اسرائیل کو بھی بہا کے لے جا سکتا ہے مسلمہ کو حیات دے سکتا ہے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے اگر اتنا ایمان ہمارے اندر آ جائے وقت ہمارا تمام ہوتے ہیں رکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بہترین گفتگوں کی یہاں پر ناظرین جیسے کہ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ زمانہ اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ حقیقت یہی ہے جو اقبال سمجھ گئے حج کی کہ حج میں اس لیے جانا ہے کیونکہ یہ زمانہ یہ دور ہر اثر ایک ابراہیم کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ابراہیم حج سے بن کر آتا ہے اور جس معاشرے میں وہ ابراہیم آ جائے پھر وہاں کوئی بت نہیں بچتا وہاں سارے بت توٹ جاتے ہیں وہاں سارے بت نابود ہو جاتے ہیں چاہے اس ابراہیم کو نمرود کی آگ میں کیوں نہ پھینکا جائے لیکن وہ بتوں کو نہیں چھوڑتا وہ بتوں کسی بھی طرح کے بتوں وہ سارے بت تمام کر دیتا ہے چاہے اقتدار کا بت ہو استہمار کا بت ہو استبداد کا بت ہو امریت کا بت ہو جمہوریت کا بت ہو کوئی بھی تاغوت ہو ابراہیم اسے نہیں بکھتا ابراہیم اس کا خاتمہ کر دیتا ہے لیکن آج جو زندگیاں ہم تاغوتوں کے درمیان گزار رہے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں بچوں کو عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے ہم اس کے باوجود حج منانے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا اس سال کا حج شاید خدا بند مطال کسی بھی مسلمان کا قبول بھی کرے گا کیونکہ اسے حق نہیں بنتا حج کرنے کا آپ جاؤ گے اس چشمے سے پانی پینے کے لیے جو ابراہیم کی اولاد نے کے پیروں سے وہاں پر نکلا ہے لیکن ابراہیم کی سیرت پہ ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھو گے لیکن کیا مقام ابراہیم کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ آج اگر ابراہیم ہوتے اس دور میں تو کیا کرتے آیا ابراہیم جا کر کے اپنے لباس اتار کے احرام پہن کر کے لبیک اللہم اللبیک کہہ کے کعبے کا تواف کرتے یا ابراہیم کفن پہن کر کے فلسطین کی طرف چلے جاتے کہ اصل حج وہاں ہے یہاں نہیں ہے کعبت اللہ میں کیونکہ یہاں کا والی بھی جو ہے آج کا وہ بھی انہی کا انہی دشمنوں کا انہی کا محافظ ہے انہی کا مددگار ہے اس تاغوت کی حکومت میں جا کر کے حج کرنے سے کیا ملے گا اصل حج تو فلسطینیوں نے کر لیا ہے وہ حج عشق وہ توافع عشق وہ سائی حاجرہ فلسطینی کر چکے ہیں ہم اب جارے علامتی کام کرنے کے لیے اور یہ ممکن ہے شاید خدا بند مطال سات اکتوبر دو ہزار تئیس کے بعد ہونے والے حج کو امت مسلمہ کے موں پر شاید پھینک کر کے مارے کہ مجھے تیرا حج نہیں قبول ہے تو نے کس موں سے میری بارگاہ میں آیا ہے جہاں پر اتنی قتل و گارت اتنا ظلم جاں عورتوں کو بچوں کو زندہ رفع میں جلایا جا رہا ہے اور تو آ کر کے میرے کھانے خدا کا تواف کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے کس بات کی توبہ کر رہا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اس بات کی توبہ کر رہا ہے کہ تو نے نامحرم کو دیکھا ہے تیرا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو نے فلسطینیوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہے تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور اگر اس کی توبہ کرنی ہے تو اس میدان میں جا کر کہ توبہ کر جس میدان میں اس توبہ کی ضرورت ہے تو ہمیں ناظرین یہاں پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس سال کہ ہم کیا کر رہے ہیں آیا ہمارا حج آیا ہماری دمبوں کی قربانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میری تو قبول نہیں کرے گا آگے آپ کی سوچ ہے آپ کی مرضی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے خاک ہوں میں تو آسمان مامتا ہے میرا باغ باغ ضروری ہے باغ باغ ضروری ہے باغ باغ